داؤد ابراہیم ممبئی کے ایک پولیس کانسٹیبل کے ہاں پیدا ہوئے اپنے مستقبل کے لیے انہوں نے قانون شکنی کا راستہ چنا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصہ میں واقعے ٹمکر سٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائن پشا دنیا کے بیتاج بادشاہ بن گئے ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ انہوں نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر وہ ممبئی کے ڈان بن گئے ابتداء میں ان کا تعلق حاجی مستان اور کریم لالا سے بھی رہا اسو کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا توٹی بولتا تھا اور انہوں نے داؤد ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا مقامی طور پر وہ اس وقت مشہور ہوئے جب ان پر ممبئی کے دو داداؤں آلم زیب اور امیرزادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام آئید کیا گیا اسو کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا تاہم بعد میں زمانت پر رہا ہو کر وہ دبائی فرار ہو گئے دبائی میں انہوں نے سونے کی سمگلنگ میں ہاتھ ڈالا بالی ووڈ کی فلمی سنت میں سرمایہ لگایا اور جائداد بنانا شروع کیا اس وقت تک عام لوگ ان کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے تاہم سال انیس سو تیرہ نوے میں ممبئی میں ہونے والے بارہ دھماکوں کے بعد ان کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ اس وقت داؤد ابراہم دبائی میں تھے کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں ان کے دست راست چھوٹا راجن سے ان کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے چھوٹا راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلہ حملہ ہوا بتایا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر دو چھوٹا شکیل ہے جن کے گروہ میں ابو سالم شامل تھے تاہم بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گئے تھے دو ہزار دو میں پرتگال کی پولیس نے اعلان کیا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے بھارتی پولیس کے مطابق ابو سالم بمبے میں سن انیس سو ترانوے میں ہونے والے بم دھماکوں کے بڑے ملزم ہیں ان دھماکوں میں دو سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں ان کے بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے ان کے ایک اور بھائی اقبال کا سکر کو دوبائی پولیس نے بھارت ڈپورٹ کر دیا تھا جہاں وہ ممبئی جیل میں ہے ممبئی پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم اور چھوٹا کر میں رہائش پذیر ہے پاکستانی حکام نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے اکتوبر دو ہزار تین میں امریکی حکومت نے بھی داؤد ابراہیم کو عالمی دہشتگرد نامزد کر دیا آج کل داؤد ابراہیم کہا ہے اور کس مرک میں ہے ان کا پتہ کسی کو معلوم نہیں ہے اسی وجہ سے انڈین فلم ڈان میں ایک ڈائیلاگ بہت مشہور ہے ڈان کا پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے